نمسکار میں ہوں پرشاند چرہے خطرناک کرونا کے خلاف یہ جنگ جاری ہے لیکن ہم سب کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم کرونا نیومو کا پالن ضرور کریں سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ماسک لگا کر ضرور رکھیں نیوز ایٹین نے تو بقاعدہ اس کے لیے ایک مہم بھی شروع کی ہے ہیشٹیک ماسک پہنو انڈیا یہ ماسک ہم تب تک نہ اتاریں جب تک یہ تینا کر لیں کہ ہم بلکل سرکشت لوگوں سے بلکل الگ ہیں جیسے اس وقت ہم اپنے سٹوڈیو میں موجود ہیں کیونکہ یہ ماسک ہی اس سمیں کرونا کے خلاف اس لڑائی میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ہریانہ سے ہریانہ کے فتح آباد میں اس سمیں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب شہر کے ایک چوک پر کسانوں نے جی جی پی ویدھائک دیویندر ببلی کی گاڑی کو گھر لیا اور حالات تو تب اور زیادہ بھی گڑ گئے جب ویدھائک دیویندر ببلی بھی کسانوں کے ساتھ علج گئے اس دوران ویدھائک اور کسانوں کے بیچ جم کر بحث ہوئی ہنگامہ بڑھا تو کسانوں نے ان کے خلاف نارے بازی شروع کر دی اور اس کے بعد وہاں موجود پولس والوں نے کسانوں کو شاند کرانے کی کوشش کی جس کے بعد کئی کسان ان سے ہاتھا پائی پر اتار ہو گئے کئی لوگ تو ویروت جتانے کے لیے جی جی پی ویدھائک کی گاڑی کے آگے بھی لیٹ گئے اور اسی دوران ناراض کسانوں نے ویدھائک کے گاڑی پر پتھرہ شروع کر دیا گاڑی کے شیشے بھی اس سے ٹوٹ گئے حالانکہ بعد میں کسی طرح سے پولس والوں نے حالات پر خواب اپایا لیکن یہ پوری گھٹنا کیمرے میں بھی قید ہو گئی دراصل کسان پہلے سے ہی ویروت کر رہے ہیں خاص طور پر ہریانہ کی بی جی پی جی پی سرکار کا اور اب جبکہ بی جی پی ویدھائک ببلی وہاں پر پہنچے تو کسانوں نے انہیں گھیر لیا اس کے بعد ویدھائک سے ہی ٹوٹو میں میں شروع ہو گئی کئی لوگ تو ان کے گاڑی کے آگے زبردستی لیٹنے کی کوشش کر رہے تھے ان کا راستہ روک رہے تھے پولس والوں نے جب ہٹایا تو ان کی گاڑی پر پتھرہ شروع کر دیا گیا ویدھائک کی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے گئے ایک گلی میں دونوں آمو سمنے دونوں بھی گاڑیاں آگی دیپک بھاردواج ہمارے سیوگی اس وقت فول لائن پر موجود ہیں دیپک کیا ہوا تھا حقیقت بیان کریں کیونکہ کسان اپنا ترخ رکھ رہے ہیں اور ویدھائک کہہ رہے ہیں کہ زبردستی حملہ کیا گیا گاڑی کے شیشے توڑ دیئے گئے یہ دیکھیں جس سمیں دیوندر ببلی سوانہ میں یہاں پر پہنچے تھے تو کسان جس طریقے سے جیزیٹی اور بھاجپا کے لیتاؤں ویدھائکوں کا بروز کرنے میں کا آوان کر رکھتا ہے تو اسی کا مجھے نظر کسان پہنچے تھے اور ایسے میں آپس میں کسان اور دیوندر ببلی کی گاڑیاں آمنے سامنے ہو گئی اور جس طریقے سے ہم ویدھائک میں دیکھ رہے ہیں کہ دیوندر ببلی میں یہ آروپ لگایا ہے کہ کسانوں نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ہے اسی کے مدنظر آپس میں تنا تنی ہوئی ہے جس طریقے سے مامنا ابھی تک نکل کر سامنے آرہا ہے تو اس دوران دیوندر ببلی کے موں سے کچھ بیالیاں نکلتی ہوئی سنائی دے رہی ہیں اور اسی کے چلتے کسانوں کا جو ہے وہ اکروش بڑھ گیا دیوندر ببلی کے خلاف اور وہاں سے تو پولیس اور کسانوں کے بیچ بچاؤ دیوندر ببلی اور کسانوں کے بیچ کروا کے اور دیوندر ببلی کو نکال کرنے کے اسے لیکن دوسرے کارکرم کے دوران اسی طریقے سے بیروض ہوا اور وہاں پر تو سیتھی یہ ہو گئی کہ آپس میں ستناو اتنا بڑھ گیا کہ کسان ان کی داری کے سامنے لیٹ رہے تھے پولیس ان کو اکار رہی تھی اور دیوندر ببلی کی داری کے پچھلے سیشے پر کسی نے جنڈا مار کر سیسا بھی توڑا ہے اور سیتھی اتنی تناو پورن ہو گئی کہ پولیس کو ہلکا بل پریوگ بھی شرنا پڑا اور کسانوں کو اگر ادھر ستر بچ کیا گیا دیوندر ببلی سارا آروس کسانوں پر لگا رہے اور کہہ رہے ہیں یہ کیسا اندولن ہے ان کی گاڑی کو تک کر ماری گئی اور اسی کے مدنے تر یہ تناتنی ہوئی اور کسان یہ کہہ رہے ہیں کہ دیوندر ببلی میں کھا لیا دی اور کسانوں نے اب یہاں تک کہہ دیا ہے کہ دیوندر ببلی جب تک معافی نہیں مانگتے ہیں وہ دبردست طریقے سے اس کا بیروض کریں گے اور ہائیوے تک جام کر دیں گے تو اب بھی سلال سناو پورن سیسی ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح کا معاملہ نپڑتا ہے اور چوکہ گاڑی میں توڑ پور ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس یوں ان باد یہ جو ویڈیو ہے ویڈیو کے ماتم سے پریادا ہے کہ کون لوگ توڑ پور کرنے والے تھے تو خلال تو سٹیتی یہی بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ ہو سکتا ہے تو کسان آندولنکاری یا کسان ویروض کرنے والے جو لوگ پہنچے تھے ان لوگوں کے خلاف ہی کاروائی ہوگی کہ ان لوگوں نے توڑ پور کر کے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس طریقے کا پولیس دعوا کرے گی اور کسانوں نے ایسی سکرائے بھی ملی تھی کسانوں نے ایک بار روڑ جام کرنے کا بھی پریادیا تھا لیکن ڈی ایس کی موقع پر پہنچے اور ان لوگوں نے جو ہے اس روڑ جام کو سمجھا بھو جا کر کھلوانے کا پریادیا تو کہیں نہ تنگی لگتا ہے کہ پولیس کاروائی کرنے کے موز میں ہے صرف دیکھ یہی رہی ہے جو ویڈیو میں جو شہرے دکھائی دے رہے ہیں دیپاک آپ بنے رہے ہیں دیوین ببلی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پر ودایق جن کی گاڑی پر حملہ ہوا ودایق مہدہ یہ ہوا کیا تھا دراصل وہاں یہ نوبت کیوں آئی کہ آپ کی گاڑی پر پتھرہ ہو گیا دیکھئے جو محول ہے اس کسان کو خراب کرنے کے لیے کسان کو بدنام کرنے کے لیے کچھ آئے سماجی چپ کو میں بھی ایک کسان کا بیٹا ہوں جو پورے پردیس اور دیس کا پیٹ پلنے والا ایسی ایب ادھر باچہ یو جو نہیں کر سکتا ایب ادھر کلوار نہیں کسی سے کر دے میں نے تو مارکیٹ میں پرسنے کام سے دھا کر میں نے دوسرے پچھے سے پھانے کے پاس سے میں گزر رہا تھا سامنے تین یا چاری لوگ تھے ایک جسی میں آگے سے کاری کو تکر مارنی شروع کرتی وہ ویڈیو ساہتا میڈیا پر صرف ہو ویڈیو ہے جس میں میں ان کو اس ٹائم تھوڑا سا ان کو پرپرستہ ہو نظر آ رہا ہوں ایک ویڈیو ہے جنمن ویڈیو ہے جو انہوں نے میزے قریبا ایک کلومیٹر تک میری کاری کو پاتے ریٹر کر مار مار کی تیچھے تھا ہے کر مار مار کی تیچھے تھا ہے پھر پچھے سمان بھیکنا شروع کر دیا ساتھ میں سکتی تیمنا تھا پھر وہاں سے کرمچاری آئے انہوں نے مجھے وہاں سے ساکھ کر نکالا پتر بھاشا کا یوز کی شروع انہوں نے کی اس کے بعد سیولیسٹ آسپیڈل میں تیویانگ بھائیوں کا پروگرام تھا جو ہمارے سمان صاحب کا تین دن پہلے مجھے بھون آیا کہ تھوڑی چیز میں آپ آئیے اور کچھ ان کو ماسک اور سینٹ اجر کی ضرورتی کہ آکس کو آکس میں تو تھوڑا سا یوگدام دی دیئے میں اس پروگرام یہ آپ تو بہت گمبیر آروپ لگا رہے ہیں کہ آپ پر جان لیوہ حملہ ہوا ہے کون یہ لوگ ہوں گے کیا آپ نے آشنگ کا ظاہر کیے کیونکہ پولیس میں اگر آپ کس کے شکایت درد کرواتے ہیں تو کوئی آشنگ کا بھی ظاہر کی ہوگی کسی پر شخص ظاہر کیا ہوگا جن پر کاروائی کی مانگ آپ کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ویڈیو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں آروپ تو آپ پر یہ بھی کہ آپ خود گالی گلوچ پر اتارو ہو گئے اس لیے بھی زیادہ یہ ماحول بھی ہمارا کوئی پروگرام ہے کہ اس کے اندر میں گیا تھا میں کسی کام سے شہر میں گیا تھا اس کے بعد میں کسی دری سے نکل رہا ہوں وہ سامنے سے روک کر آپ کو گنٹی کالیاں دیں گے آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ کے پریوار کے بارے میں ہمارے بھی زیادہ دے ہوں ویڈائے کر آدمے ہوں آپ کے دنے در سے سیکھن کریں گے آپ کو لگا کر کوئی آدمی سندرہ بیس میں سے بہنوں کی مانسل کالیاں دے رہا ہے مانسل کالیاں دے رہا ہے آپ ایک جان پرتینی دھی ہیں جان پرتینی دھی ہیں جان لے وہاں حملہ ہونے کا آروپ آپ لگا رہے ہیں لیکن کیا آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں دیوین ببلی صاحب کہ ایک ذمہ دار پت پر آپ ہیں تو اس لیے گم بھیرتا بھی آپ کو دکھانی ہوتی اور اتنا ہی سیم کی بھی ضرور دیوین ببلی صاحب ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے یہ حالات تو واقعی بہت دکھت ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ آپ ایک گریمہ مہ پد پر ہیں ویدھائک ہیں ان لوگوں کے تو زیادہ سائیم کی ضرورت اور اس کا پریچے آپ کو دینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ذمہ داری آپ کی زیادہ بڑھ جاتی ہے میں نے پورا پریچے دیا لوگوں نے کسان اندونوں نے کچھ سمارتی کے تطوروں نے یا کسان اندونوں کا جو بھی پتوہ داری ہوا ہم نے سوشل پروگرام اپنے بند کر دیا آج انہوں نے مجھے بوڑ دیا جن پر تمیدی گنات کے جن کمیشاہوں کو سننا میرا دکھار ہے اس کو ہمپلی منٹ کرنا کا دکھار کنتا لگتا لگتا ہے ہم نے اپنی شادیاں چھوڑ دی ہم نے سوشل پروگرام چھوڑ دی ہے ہم نے پورٹی پروگرام چھوڑ دی ہے سرکار اریانہ پردیز میں سرکار ہوتے ہیں سرکار نام کی چیز نہیں ہے ہر جگہ اگر کا ایک ماحول کچھ ہے سمارتی کے تطوروں نے گڑے چونے ہیں وہ ہر کنسیونسی میں پہاں سے ساتھ سے زیادہ نہیں ہے وہ بھی جارہ بوڑا کسان ہے اس کو پریچان کر کے اس کے نام کا آج لے کے وہ اپنے آپ کو رابطیق طور پر ثابت کرنا چاہتے ہیں ایسے لوگوں کا کبھی بھگوان بھی بلانے کر سمرت کر کے رکھیا ہو گئے دنبے سمیں سے اور اسی کا کانتا ہے کہ آج پورے ہریانہ کے اندر زندہ نے سب سے بڑا آسیرواز میں مجھے دے کر ہی سکتا ہے آج میں میں پر 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 بیعت کر میں پر 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 پیشتار ہوں اور ایسی ویسی جو پتی میں سیاستے لیکن اتنی آراز رکھتا یا یہ سب آہول دو پردیش میں چاہتا ہے کہیں نے کہیں سرکار کو اسے بیچار کرنے کی ضرورت ہے ببلی صاحب لیکن یہ جو آپ رادی گھٹنا کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ جان لیوہ حملہ تک ہوا ہے آپ تو خود ایک ودھائک ہیں قانون کے ذریعے اس کے لڑائی لڑی جا سکتی ہے پولیس کاروائی کی مات آپ کر سکتے ہیں میں ودھائک بن گیا تو مجھے ستک پر چلنے کا میرا رائیٹ نہیں ہے بلکل ہے میں ایک ودھائک کے ناتے میں میرا پریوار بھی ہے بلکل میں ایک سماسیت آدمی بھی ہوں میں ایک سوچل برکر بھی ہوں کیا میرا یہ رائیٹ نہیں ہے کہ اپنے گرلو کام کے لیے میں سہر میں جاتھوں بے آپ نے سرکاری ریلیا نہیں کرنی آپ نے سرکاری پروگرام نہیں کرنی ہم نے کوئی خود گھاتن نہیں کرنے ہم نے چھوٹ دیئے اگر میں اس پیڑا میں اس کوویڈ کال میں میں نے لوگوں کو بار بار جب بھی جو ایک ہماری ہمارے دیش پورے ویسو میں لے پردیش میں لکھتا جس بھی میں لارکتا میں نے ہر طرح سے کھینے کے اپنی بھومی کا وہاں ایجی بھی دائے کرائے ایجی سوچل برکرنی بانے کا خانوش ہے کچھ لوگوں کے چیزیں آدم نہیں ہوتی وہ آج اس آندونن کی آر میں بلک مینر کے روپ میں اس پردیش کا واتا ورن ہمارا باہتارے کو غراب کرنے والے کچھ سمجنے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد پورے پردیش میں سو سا سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے بارے میں سرکار کو سوچنا پڑے گا تین لوگوں کو چنیت کر کے سرکار ان کے ستوائی کرے ورنہ پردیش کا ماحول غراب کریں گے ہمارے باہتارے کو غراب کریں گے اور ہمارا جو پردیش ہے تو ایک ہریانہ دودھ دیگا کھانہ باہتارے کا پورے ویسو میں جس کا نام دیتا ہے اس کو آج سوڑ دیرا کام میں لگے ہیں ایسے لوگ تو آپ کسے غلط ٹھیرا رہے ہیں کسان آندولن کو یا پھر وہاں کسان آندولن بھی غلط نہیں ہے جو کسان آندولن کی آر میں چھپے ہوئے بھیڑیے جو اس آندولن کو ہائی جیک کر کے اپنا پرسنل مطلب ست کرنا جاتے ہیں وہ لوگ ان کو چنیت کرنے کی ضرورت سرکار کو سرکار کو سکت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تو ببلی صاحب چاہتے ہیں اپنی سرکار پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے کہ وہ سفت کاروائی کر پائے گی بلکل یہ بات آپ کی جائز ہے یہ بلکل طریقہ نہیں ہے دیویندر ببلی صاحب یہ آپ کی رائے بلکل صحیح ہے کہ یہ طریقہ نہیں لیکن کیا ہماری ذمہ داری اور لوگوں سے عام لوگوں سے زیادہ نہیں کیا ہمیں زیادہ سیم برتنے کی ضرورت نہیں کیا ہمیں کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان پرستیتیوں کو نکارا جا سکے دور کیا جا سکے اور قانونی طریقے سے حالات کو نپسڑا سکے دیپک بھارتواج ہمارے سیوگی فون لائن پر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیپک یہ وہ ستھیتی جو آپ بتا رہے تھے اور دیویندر ببلی ویدھائک کا یہ کہنا ہے کہ ان پر تو جان لیوہ حملہ ہوا ان کے پریوار والوں کو گندی گالیاں دی گئی تو پرتیکار میں ان کی اور سے یہ حرکت کی گئی ہے دیکھیں نشتر طور پر کوئی نہ کوئی گھٹنا کرم ضرور ہوا ہے کیونکہ یہ لوگ جب ودایت ہیں ڈیویندر ببلیو یہ جی جی پی پاریٹی سے ہیں اور جی جی پی پاریٹی کا ویروز کسانوں نے کرنا شروع پر رکھتا ہے تو جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر ویروز ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپس میں کچھ چیٹا کسی ضرور ہوئی ہے چاہے وہ اندولنکاری بھی کچھ جب سروات میں جس طرح کا گھٹنا کرم